بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ڈیسک آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم اپ ڈیٹس کی جانب ناظرین شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا گیا ہے سابق وزیر خارجہ اور رہنمہ پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو تھری ایم بیو کے تحت پندرہ روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے ڈپٹری کمیشنر راول پنڈی نے شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کا آرڈر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملزن نو مئی کے مقدمات میں نامزد ہے اور ان سے تفتیش درکار ہے لہٰذا ان کی نظر بندی کے آرڈرز جاری کیا جاتے ہیں آرڈرز کے مطابق ملزن شاہ محمود قریشی کو تشدد پر اقصانے میں ملوث سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ سرکاری اور نیجی املاق کو نقصان پہنچانے کی مصوبہ بندی کرنے میں بھی ملوث سمجھا گیا ہے ناظرین محولیاتی علودگی پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت نے الیکٹرک رکشے کے بعد الیکٹرک بائیک بھی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے جسے ابتدائی طور پر طلبہ کو کم قیمت پر فراہم کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ دنوں لاہور میں الیکٹرک رکشے متعارف کرائے گئے تھے جن کی کامیابی کے بعد اب الیکٹرک بائیک بھی متعارف کرائے جائیں گی نگران وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب ابراہیم حسن مراد نے الیکٹرک بائیک کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں دھون کا بہت بڑا مسئلہ دربیش ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ٹرانسپورٹ ہے ان میں سب سے زیادہ رکشے اور موٹر سائیکلیں قابل ذکر ہیں اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے چین اور تھائیلینڈ کی طرز پر ہم نے گزشتہ دنوں الیکٹرک رکشہ متعارف کروایا اور اب الیکٹرک بائیک بھی متعارف کرانے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ پورے پنجاب میں ای وی چارجنگ کا سسٹم رائج کیا جائے اس کے علاوہ پہلے مرحلے میں ایک سے دو لاکھ بائیک سستی قیمت پر طلبہ کو فراہم کی جائیں گی ان رکشوں اور بائیک سے فضائی اور آواز کی علودگی کی شرح میں نمائیہ کمی آئے گی مذکورہ الیکٹرک رکشے سنگل جارج پر ایک سو پچاس کلومیٹر تک بہ آسانی سفر کر سکتے ہیں جس سے ایندن کی اخراجات بچانے میں بھی مدد ملے گی اور ناظرین بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف دوبارہ سپریم کورٹ سے روجو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اڈیالا جین میں قید بانی پاکستان تحریک انصاف نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف دوبارہ سپریم کورٹ سے روجو کر لیا ہے سابق وزیراعظم کے وقلہ نے سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات ختم کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دی ہے جس میں توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معتل کرنے کی استدا کی گئی ہے اپیل میں استدا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سزا معتل نہ کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے اور انتخابات میں حصہ لینے کیلئے ضروری ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معتل کیا جائے ناظرین فروری کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں صوبہ بلوچستان سے ساتھ سابق وزراء عالی بھی انتخابی میدان میں حصہ لے رہے ہیں عام انتخابات کا میدان آٹھ فروری کو سجے گا ان الیکشنز میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ساتھ سابق وزراء عالی بھی حصہ لے رہے ہیں سابق وزیراعالہ بلوچستان سردار اختر منگل قومی اور بلوچستان اسمبلی نشستوں سے امیدوار ہے جبکہ سابق وزیراعالہ نواب اسلب خان رئی سانی نے جے یو آئی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے سابق وزیراعالہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور پیپلز پارٹی کے رہنما نواب سناؤلہ زہری بھی انتخابی میدان میں ہیں تو دوسری جانب نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والے ایک اور سابق وزیراعالہ بلوچستان جان محمد جمالی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ سابق نگران وزیراعالہ سردار محمد سابق وزیراعالہ جام کمال خان بھی امیدوار ہیں سالح بوتانی اپنے حلقے سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ناظرین پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کو موطل کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عام انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوں گے اور نشانات تیرہ جنوری کو الارٹ ہونے ہیں ایک پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم رکھا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کا بائیس دسمبر کا آرڈر موطل کیا جاتا ہے عدالت نے کہا کہ درخواست گزار وکلا ایڈیشنیل اٹارنی جنرل اور فریق نمبر بارہ کے دلائل سنے درخواست گزار وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کو کل عدم قرار دینے کا اختیار ہی نہیں ہے وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے اعتراض نہیں کیا کہ انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں ہوئے کب لظیم پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات کو کل عدم قرار دینے اور انتخابی نشان بلہ واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر بھی سمات ہوئی دورانے سمات پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام لگایا بیریسٹر علی زفر نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بیٹ واپس لے لیا ہے اب ہم انتخابات میں سیاسی جماعت کی حیثیت سے حصہ نہیں لے سکتے انہوں نے دلائل دیئے کہ مخصوص نشستیں بھی سیاسی جماعت کو بغیر انتخابی نشان نہیں مل سکتی ایک سیاسی جماعت کو عام انتخابات سے باہر کر دیا گیا ہے انتخابی نشان سے متعلق سیمبل کیس کے نام پر سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں سپریم کورٹ کئی فیصلوں میں یہ قرار دے چکی ہے الیکشن کمیشن نے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ الیکشن ٹھینک نہیں ہوئے اس پر جسٹس کامران حیات میاں خلیل نے کہا الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ عمر ایوب جنرل سیکٹری نہیں اس لیے جیف الیکشن کمیشنر کو کیسے لگایا وکیل علی زفر کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا احتیار ہی نہیں ہے اور یہ انٹرا پارٹی انتخابات کو کل عدم قرار دینے کے لیے کوئی گراؤن نہیں ہے اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ سیول کورٹ جا سکتا ہے آئین و قانون یہی کہتا ہے کہ جو درخواس گزار تھے وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہی نہیں تھے الیکشن کمیشن تو خود فریق بن گیا ہے ناظرین انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانت پرتال دوسرے روز بھی جاری ہے نون لیگ کے قائد نواز شریف اور دیگر کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے ایک سو تیس سے منظور کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی ایک سو پیسٹھ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار خان کے پنڈی سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں پی ٹی آئی رہنماس سردار لطیق خوصہ اور ان کے بیٹے خرم خوصہ کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں جماعت اسلامی کے امید واد لیاقت بلوچ کے لاہور سے کاغذات نامزدگی کے حلقوں اینے ایک سو تیس اور اینے ایک سو اٹھائیس سے کاغذات منظور ہوئے ہیں پی پی رہنماس صادق عمرانی کے ملوچستان سے قومی سملی کے حلقے اینے دو سو پچپن اور سوائی سملی پی پی تیرہ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹس آئندہ خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی سبھی خبریں آپ تک پہنچتی رہے اپنا خیال رکھئے آپ کے وقت کا شکریہ اللہ نگوان